قرآن کی آیت ہے سورہ بقرہ کی سورہ دو آیت نمبر 282 اللہ تعالیٰ نے کہا یا یو لذین آمنو اے ایمان والو اذا تدائن تم بھی دینن جب تم کسی کو قرض دو الہ اجلن ایک مدد کے لیے تو فاکتبوہو اسے لکھ لو تو لکھنے کے مطالق یہ قرآن کی سب سے لمبی آیت ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے ڈسکرپشن دیا کہ کون لکھائے گا کون ڈکٹیٹ کرے گا گواہ کون ہوں گے دو گواہ لو اگر دو مرد نہ ملے تو ایک مرد اور دو عورتیں لے لو تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ رائٹ کرو اس کو گواہ بناو گواہ بناو دوکیومنٹ بناو تو ہمیں یہ چیز پر عمل کرنا چاہیے دوکیومنٹیشن یہاں تک کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تین لوگ ہیں جن کی بدعا قبول نہیں ہوتی جن کی بدعا ایکچولی ان کی بدعا قبول نہیں ہوتی ان میں سے ایک وہ شخص جو قرض دیتا ہے لیکن اسے لکھتا نہیں کیوں قرض دیا لکھا نہیں اب سامنے والا واپس دے ہی نہیں رہا ہے پریشان 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 ہو کر کے ہاتھ اٹھ گئے اس کے بدعا کرنے کے لئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ درو مظلوم کی بدعا سے کیونکہ اس کے اور اللہ تعالیٰ کے بیچ میں کوئی پردہ نہیں ہوتا یہ مظلوم ہے نا اس کے پیسے واپس نہیں آ رہے ہیں لیکن اس کی بدعا قبول نہیں ہوگی کیوں قبول نہیں ہوگی کیونکہ اس نے لکھایا نہیں تو لکھا لینا چاہیے یہ مستحب ہے recommended ہے compulsory نہیں ہے کیونکہ قرآن کی ہی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 283 جو اگلی آیت ہے اس کے اندر ایک بات دی گئی ہے جس سے یہ سمجھ میں آیا تھا کہ compulsory نہیں ہے تو یہ قرضوں کے معاملے میں لکھنے کا سسٹم ہونا چاہیے اب مثال کے طور پر ندیم بھائی قرضہ مانگ رہے ہیں عبداللہ بھائی دے رہے ہیں انہیں کیا کرنا چاہیے کہ ندیم بھائی چلو یہ document بنائیں گے اس کے اوپر ہم دو گواہ لیں گے دو مسلم گواہ جو اعتدال انصاف والے لوگ ہیں وہ اس میں گواہ بنیں اور اس میں sign کریں اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے ایک چیز تو لکھ لی اب لکھنے سے بھی پورا کے پورا مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے اس کی documentation کر لی اس کے علاوہ اور کیا کر سکتے ہیں اس کے علاوہ security deposit لے سکتے ہیں کہ ندیم بھائی آپ کو قرض چاہیے کچھ security deposit کے لیے دینے کے لیے کوئی چیز ہے کوئی چیز ہے جو deposit رکھ سکتے ہو ہم دیکھتے ہیں کہ ایسی communities ہیں مسلمانوں میں افسوس کی بات کہ کچھ لوگ ہیں جو کر رہے ہیں لیکن کاش کہ سارے لوگ اس صحیح چیز کو لیں جنہوں نے اس system کہا کہ community کے طور پر انہوں نے اپنے community کے funds کا ایک system رکھا کہا کہ تمہیں پاس سونا ہے سونا لاکر رکھو ہمیں پاس سونے کا value ہے جو سونے کی value نکالے گا سونے کے برابر ہم تمہیں قرض دیں گے قرض حسنہ بینہ انٹرس کا اب یہ چیز ہو کہ آپ security کچھ رکھو اور وہ security چاہے کسی نے سونا رکھا چاہے اس کے پاس کوئی چیز ہو وہ security کے طور پر وہ چیز ہو اور وہ چیز کے تعلق سے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کی آیت ہے وَإِن كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرِنْ اگر تم سفر پہ ہو وَلَمْ تَجِدُوْ كَاتِبًا اور لکھنے والا کوئی ملتا نہیں ہے تو فَرِحَانُ مَقْبُودَةً تو pledge security کے طور پر کوئی رہن کے طور پر جو deposit کے طور پر کوئی چیز لے لو اب deposit کے طور پر جو چیز لیں گے جیسے ہم نے حدیث دیکھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالق کہ ان کے ڈھال جو تھی deposit کے طور پر پڑی تھی جب انہوں نے جو خریدا تھا credit پر اب مان لیجئے کہ جیسے deposit کے طور پر لیے اب سامنے والا ایک مدت ہے جو ایک سال کی مدت تھی چھے مہینے کی مدت تھی اس نے payment نہیں کیا اب کیا کریں ایک reminder دو reminder تین reminder ایک follow up دو follow up تین follow up نہیں آ رہے ہیں آپ credit اور دے سکتے ہو انہیں اور مدت دے سکتے ہو سچمچ ضرورت میں ہے دو اگر آپ کی capacity ختم ہو چکی ہے آپ کو اپنے پیسے واپس چاہیے اب آپ خود پریشان ہو رہے ہو آپ کسی سے مانگو تو آپ چاہتے ہو کہ آپ کے پیسے واپس آجا آپ کے پاس تو جو security ہے اسے بیچ کر کے آدمی اپنی رقم لے کر کے جیسے انہوں نے ایک لاکھ روپے قرض دیے اپنے ایک لاکھ روپے واپس لے لیں اور اوپر جو رقم بچے گی اس کا کیا کریں اوپر کی جو رقم ہے اس کا کیا کریں جس کی تھی اسے اپنی امانت واپس لوٹ آئیں جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کی آیت میں آیت نمبر 283 سورہ بقرہ کی جس میں اللہ تعالی نے کہا اگر تم میں سے بعض دوسروں پر trust کر کے دے دے چھوڑے تو جس کے اوپر امانت چھوڑی گئی تھی اسے اپنے امانت کو برابر سے ادا کرنا چاہیے اور اپنے رب اللہ تعالی سے اسے ڈرنا چاہیے تو یہاں پر معاملہ کیا ہے کہ جس کے اوپر چھوڑا گیا اسے وہ اپنے پیسے لے کر باقی کی رقم واپس کر دینا چاہیے یہ ایک آپشن ہے ایک اور آپشن ہے کہ کسی گیرنٹر کو لیا جا سکتا ہے گیرنٹر گیرنٹر کے مطالق قرآن میں ایک آیت ہے جہاں کسی نے کہا کہ اس کا گیرنٹر میں ہوں اس کا گیرنٹر میں ہوں کون بتائے گا کون ہے وہ قرآن جو اکثر برابر سے ماشاءاللہ پڑتے ہیں تو آپ بتائیے کہ کون ہے وہ جس نے الفاظ کہے کہ میں اس کا گیرنٹر ہوں نہیں گیرنٹر کون ہوتا ہے جیسے مثال کے طور پر ندیم بھائی کو پیسوں کی ضرورت ہے عبداللہ بھائی پیسے دینے تیار ہے ڈاکیومنٹ لکھنے کی بات تھی ایک بات کر لیے سیکنڈ بات کیا ہے سیکیورٹی لینے کی بات اب کہتے ہیں ندیم بھائی کچھ سیکیورٹی کے طور پر ہے جو دے سکتے ہو کہتے ہیں نہیں سیکیورٹی تو میں بس کچھ ہے ہی نہیں کوئی بھی چیز سیکیورٹی کے طور پر دینے کیلئے نہیں ہے تو عبداللہ بھائی کہتے ہیں کہ کوئی گیرنٹر ہے اب ندیم بھائی کے پہچان والے کوئی اور ہے کہنا میں ان کا سلیم بھائی ندیم بھائی کہتے ہیں دیکھو اس سلیم بھائی مجھے بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں یہ میری گیرنٹی دیں گے تو عبداللہ بھائی کے پاس سلیم بھائی آتے ہیں کہتے ہیں ہاں میں اس کی گیرنٹی دینے تیار ہوں میں گیرنٹی دینے تیار ہوں اب گیرنٹر کا ماملہ یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو زہیم ہوتا ہے گیرنٹر ہوتا ہے وہ تو ذمہ دار ہوتا ہے مطلب ندیم بھائی نے اگر پیمنٹ ٹائم پر نہیں کیا اور جتنی مدت عبداللہ بھائی دینا چاہتے انہوں نے دے دی اس کے بعد سلیم بھائی سے وہ کہہ سکتے ہیں سلیم بھائی آپ گیرنٹر ہے نا آپ بھرو ابھی ایک لاگ روپے تو جو ذمہ دار ہے جو گیرنٹر ہے اسے تو بھرپائی کرنی پڑے گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بتا چلا یہ عبداللہ ترمیدی کی صحیح حدیث ہے کہ جو گیرنٹر ہے وہ تو ذمہ دار ہوتا ہے اچھا یہ بتائیے یہ سلیم بھائی جو گیرنٹی دے رہا ہے ندیم بھائی کی گیرنٹی کے بدلے میں کچھ کمیشن لے سکتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو گیرنٹی کے بدلے میں کمیشن لے گا یہ ربا کی قسموں میں سے ہے سود کی قسموں میں سے ہے تو گیرنٹر جو ہے اسے پیسے لینا جائز نہیں ہے لیکن اسے ثواب مل رہا ہے کیونکہ وہ ایک کام میں مدد کر رہا ہے میں نے آپ سب سے سوال یہ پوچھا کہ قرآن میں الفاظ ہے جہاں ایک ہے جنہوں نے کہا اس کی گیرنٹی میں دیتا ہوں جب یوسف علیہ السلام نے اس کو بھائی کو چھوٹے بھائی کو روکا تھا پہلے کے لیے تو ان کے بھائی نے وہ کی گیرنٹی لیا تھا ان کے بڑے بھائی نے گیرنٹی لیا تھا کہ میں گیرنٹی دیتا ہوں کہ ان کے بدلے میں میں ہوں یہاں میں اس کی گیرنٹی کے طور پر ہوں تو گیرنٹی دینا قرآن و حدیثیں ثابت ہے اور گیرنٹی کا ذکر جیسے قرآن میں بھی ہم نے دیکھا حدیثوں میں بھی ہے تو یہ ایک تھرڈ آپشن ہے کہ سیکیورٹی ڈپاؤزٹ رکھے یا گیرنٹر لیے اب گیرنٹر کوئی کہا ہے گیرنٹر تو بن گیا لیکن اس کی ذمہ داری ادا کرنے تیار نہیں یہ صحیح نہیں ہے اسے اپنی ذمہ داری بھی ادا کرنے ہوگی ماں لیجئے پھر بھی کوئی ایسا شخص ہے جو ڈیفالٹ کر رہا ہے اور پانے کا کوئی طریقہ نہیں ہے پیسے تو ایسی کمیونٹی بلیک لسٹ بن سکتی ہے کن لوگوں کی جو پیسے ہونے کے باوجود بھی پیمنٹ نہیں کرتے اپنے کرز ایسے بہت سائے لوگ ہیں جو کرزے لیے بھول گئے اب جو کرزے لے کر وہ چھوڑ رہے بھول رہے دے نہیں رہے تو ایسے جو لوگ جو چیٹنگ کے طور پر ایسا کرتے ہیں ایسے لوگوں کی کمیونٹی بلیک لسٹ بننی چاہیے کہ یہ یہ لوگوں کا نام بلیک لسٹ میں اب آدمی بھی ڈرے گا بھائی میرا نام بلیک لسٹ میں نہیں پہنچنا چاہیے تو ہمارے پاس ایسی کوئی سسٹم ہونا چاہیے میرے بھائیوں جو سسٹم کے تحت مان لیجئے ایریا ایریا کے اندر مسلمانوں کے کمیونٹی سنٹرز ایسے مضبوط ہو ایسے بیت المال خو مضبوط جہاں سے ایسے انٹرس فری لون جس کے تھرو دیے جاتے ہیں اور ایک بار معلوم پڑا کہ کوئی شخص ہے جو استطاعت ہونے کے باوجود کپیسٹی ہونے کے باوجود کرزہ رہا نہیں کر رہا ہے کوئی جنیون پرابلم میں اس کا نام مت دالو بلیک لسٹ میں کیونکہ اس کی تو مدد کرنے کے تعلق سے ہمیں کہا گیا جس کے پاس جنیون پرابلم ہے لیکن جو چیٹ قسم کے لوگ ہوتے ہیں ایسی لسٹ بننی چاہیے ایک جگہ پہ بلیک لسٹ میں آ گیا سب جگہ پہ لسٹ شیئر ہو جانی چاہیے وہ جتنے بھی شیئر میں جائے گا اس کا نام بلیک لسٹ میں پہنچ چکا ہے وہاں پر سوچنے میں کیا آتا ہے چلی یہ سسٹم بہت اچھا ہے پھر بھی اگر کوئی پی نہیں کرتا تو کمیونٹی آربیٹریشن یعنی بیچ میں ایسے کچھ لوگ ہوں جو جا کر سمجھائیں بات کریں دیکھو ایسا کیوں کرتے ہو ایسا تمہیں نہیں کرنا چاہیے سمجھانے والوں کی ضرورت ہونی چاہیے جو جا کر سمجھائیں بات کریں اور ایسے لونز کی وصولی کریں اور ہمارے پاس کوئی وصولی کی ایجنسی ہو سکتی ہے ایسے حلال لونز کی ریکاوری کی ریکاوری ایجنس سے ہوتا ہے نا تو ایسے اسلامی بیت المال کے پاس ریکاوری ایجنس ہو سکتے ہیں ایک حدیث میں نے ابھی بتائی ہے تھوئی دیر پہلے جہاں سے دلیل مل رہی ہے کون بتائے گا کونسا ہاں ہاں ریکاوری ایجنس کی بات ہو رہی ہے جو میں نے اس واقعے میں بتایا کہ وہ یہودی آکے مانگ رہا تھا آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا جس کا حق ہے اسے دو بات کہنے کا حق ہے افکارس ریکاوری ایجنس جا کر دادا گری وغیرہ نہیں کریں گے لیکن دو بات بول کر فالو اپ کر کے اپنے پیسے جو کمیونٹی کے پیسے ہیں تاکہ یہ ہمارا کرز حسنہ کا فری انٹرس فری لون کا سسٹم سٹارٹ ہو چلے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اس سے کیا ہوگا کم سے کم ہمارے کتنے سارے لوگ جو سودی دلدل میں فستے ہیں وہ بچ جائیں گے ہاں سودی دلدل میں فستنے والے لوگ بچ سکتے ہیں اگر ہمارے پاس ایسا ایک سسٹم آ جائے اور سسٹم لانے میں کچھ لوگ بولے یہ کیا سکھا رہے ہو آپ لوگ یہاں اسلامی سنٹر میں بیٹھ کر لیکن کیا ہے نا کہ مال کی حفاظت کرنا ضروری ہے کسی کے مال کی حفاظت کرنا ایسے غلط قسم کے لوگوں سے جو غلط طریقے سے لوگوں کی پیسے لینا چاہتے ہیں پیسے ہڑپنا چاہتے ہیں ایسے لوگوں سے بچانا ضروری ہے تاکہ وہ پیسے باقی رہے صحیح لوگوں کو لون دینے کے لیے تو یہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے اس میں بھی کوئی پرابلم نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی شخص جو مدت دیتا ہے اس کے لیے دیکھیں کتنی پیاری حدیث ہے من انظرہ موسرن جو مشکل میں جو ہے اس کو انظرہ وقت دیتا ہے محلر دیتا ہے او ودا انہو یا اسے چھوڑ دیتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قیامت کے دن اللہ کے عرش کا جو سایہ ہوگا اس عرش کے سایہ میں وہ شخص ہوگا کون جو انظرہ موسرن کہ بھئی کسی کو کرز دی اب گئے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں اس کے پاس وہ بھی مشکل میں ہے کہتا ہے ٹھیک ہے رہنے دو یا ودا انہو چھوڑ دیتا ہے اس کو تو ایسے شخص کو اس ایکشن کی وجہ سے قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا جس دن کوئی اور سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ کے عرش کا سایہ اور آپ کو بتائیں صحیح بخاری کی مشہور حدیث ہے سات ایسے ہیں جو اللہ تعالی کے عرش کے سایہ میں ہوں گے اس دن جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ کے عرش کا سایہ اچھا یہ حدیث سے ہمیں پتا چلا کہ وہ سات ہی نہیں ہیں وہ سات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بتائیں اس سات کے علاوہ بھی ثابت ہے ان میں سے ایک بات یہاں آ چکی ہے اس حدیث میں اور یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 7704 ایک اور قرآن کی آیت ہے سورے بقرہ کی آیت نمبر 280 وَإِنْ كَانَزُواْ اسْرَةٍ فَنَذِرَةٌ إِلَىٰ مَحِسَرَةٌ کہ اگر کوئی مشکل میں ہے جسے قرض دیئے تو اسے وقت دو جب تک اس کے لئے آسانی ہو